موسیقی موسیقی وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلِ محمد کما بارکتا آلِ ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید شراب کتاب اللباس باب نمبر چھے باب مردوں کو زافران لگانا منع ہے کتاب اللباس کے مختلف احکامات کا سلسلہ جاری ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں ٹوپی، کرتا، پائجاما، اماما، پگڑی پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا سبز لباس کو اپنایا سیاہ لباس، سیاہ جادر، سیاہ کمبلی کا اپنانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سابق ہے اب یہاں پر ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی انہی، آپ نے منع کیا مردوں کو زافران لگانے سے زافران ایک قدرتی خوشپو ہے جس میں رنگ بھی ہے اور یہ ایک خاص قسم کے پودے کا ایک پھول ہے جس سے یہ زافران کی خوشپو اور زافران کا رنگ پایا جاتا ہے زافران کا رنگ زرد یعنی پیلا اور اس میں ایک بہت 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 بھلی سی خوشپو جو ہے وہ موجود ہے آج آپ بنیادی طور پر اگر زافران کے حوالے سے بات کریں تو بس اوقات کھانوں وغیرہ میں ڈالے جانے کا حوالہ آپ شئے جانتے ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں زافران کا لگانا مردوں کو منع کیا گیا یہ مردوں کو کیوں منع کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو زافران صرف خوشپو نہیں اس میں رنگ بھی ہے حدیث کے الفاظ ہیں حدیث نمبر نائنٹین نائنٹی ون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ مرد زافران لگائیں یعنی بدن پر جسم پر لگانے سے منع فرمایا اس سے واضح طور پر یہ جواز پتہ چلتا ہے کہ ایک تو زافران کی ممانیت ہے زافران کا لگانا اور اس کی ممانیت واضح طور پر وضع ہو رہی ہے بحیقی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں منع کرتا ہوں کہ ہر حال میں کہ مرد زافران لگائے اور یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ اگر مرد زافران لگائے تو اس کو دھو ڈالے تو گویا جسم کو زافران لگانا حدیث کے حوالے سے منع ہے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں پھر دہر آ دوں کہ مردوں کے لیے رنگ والی خوشبو کا استعمال منع کیا کیا ہے حدیث اور سنت سے رنگ والی خوشبو کا استعمال منع ہے حالانکہ وہ خوشبو جس میں رنگ نہیں بغیر رنگ کے کوئی اتر کوئی خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا منع نہیں جائز بھی ہے حلال بھی ہے بلکہ این تعقید بھی ہے قرآن میں جہاں حکم آیا خضو زین تقوعین دقل لی مسجد کہ دیکھو جب مسجدوں کی طرف جانے لگو تو کیا کرو اپنی زینتیں پکڑا کرو اپنی زینتیں اڈاپٹ کیا کرو ان زینتوں کی تعقید حدیث میں کیا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جمعے کے دن باجماعت نماز کی ادائیگی سے پہلے صاف سترے بابتار اجلے لباس کے ساتھ مردوں کو خوشبو لگا کر جانے کی تعقید بھی فرمائی اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو مردوں کے لئے خوشبو کے حوالے سے وہ خوشبو جس میں صرف خوشبو ہے وہ تو جائز ہیں بلکہ اس کی تعقید بھی حدیث اور نمونہ بھی سنت میں موجود ہے لیکن وہ خوشبو جس میں رنگ موجود ہے یہ زینت زینت کے حوالے سے اس کی ممانیت واضح طور پر حدیث میں موجود اور یہ بنیادی طور پر رنگ والی خوشبو کی ممانیت مردوں کے لئے اس حوالے سے ہے کہ یہ عورتوں سے بشابخت ہوگی عورتوں کے لئے رنگ والی خوشبو جائز ہیں ان کی زینت ان کے بناو ان کے سنگھار کے لئے لیکن عورتوں کے لئے خوشبو جس میں صرف سمیل ہے خوشبو ایسی خوشبو جس میں رنگ اور خوشبو بھی ہے یا صرف خوشبو بھی ہے اس کے استعمال کی ایک حد موجود ہے کیونکہ خوشبو ایک پوشیدہ زینت ہے ما یحفینا جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے لہٰذا اس پوشیدہ خوشبو کی زینت چاہے اس میں رنگ ہے چاہے اس میں خوشبو ہے یہ عورتوں کے لئے دائرہ کار ہے کہ وہ اپنے نام محرم مردوں کے دائرے کے علاوہ اس خوشبو کی زینت کا استعمال کرنے سے روکی گئی ہے منع کی گئی ہے متفارقہ حدیث مبارکہ مسلمان خواتین کو خوشبو کو اپنے اپنے محرم رشتوں کے دائرے سے ہٹ کر اپنی میل جول کی عورتیں بچے نابالک بچے اور یہاں اپنے محرم رشتے سورہ نور میں جب وہ زہا سے ہم پڑ چکے ہیں اس دائرہ کار کے علاوہ خوشبو کی زینت کے استعمال کو منع فرمایا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ مسجد سے واپس آ رہی تھی اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی یعنی خوشبو کی مہک جو ہے اس سے آ رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو روکا اور اسے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے خدائی جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اے خدائی جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اپنے مخبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ نہ بتا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کہ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا وہ فلاں اور فلاں ہیں اور حدیث کے لئے آپ نے بہت سخت الفاظ اور سخت ناپسندیدگی کے الفاظ ایسی عورت کے لئے فرمایا اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے رستے سے گزرتی ہے اس کی نماز اس وقت شدید کراہت اور ناپسندیدگی اور وعید موجود ہے اس حوالے سے اور یہ پوشیدہ زینت کے اظہار کے حوالے سے ممانعت موجود ہے یہ یاد رکھئے گا کہ خاتون کے لئے یہ زینت کے زمرے میں اس کا اظہار ایک خاص درجے ایک خاص دائرے کے بیانڈ بنا ہے اور ویسے اپنے اپنے شوہر کے لئے خوشبو لگانا بننا سندنا سوننا یہ عورت کے لئے جائز ہی نہیں صرف اس کے لئے پسندہ اور پسندیدہ اور اس کے لئے موقتہ بھی ہے لہذا مردوں کو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے زینت اور بناؤ سنگھار کے چکر میں الہجنے سے بچنے کے لئے ان کو رنگ والی خوشبو کے استعمال سے منع کیا گیا اور متفرق واقعات بھی آتے ہیں مثلا حضرت امار کے حوالے سے وہ الفاظ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور میرے ہاتھ خوشکی کی وجہ سے پھٹ گئے دی جیسے ہوتا نا کہ بہت زیادہ ڈرائنس ہو جاتی اس کے ان میں کراکس آ جاتے ہیں میرے ہاتھ جو ہے وہ خوشکی کی وجہ سے پھٹ گئے تو میرے گھر والوں نے میرے ہاتھ پر زافران لگائے سوفننگ کے لیے ہیلنگ کے لیے یہ زافران لگائی اور میرے ہاتھ پر یہ زافران لگا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا جا کر اسے دھو ڈال آپ نے فرمایا جا کر اسے دھو ڈال اسی طرح حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت سے وہ حدیث یہ پہلے بھی آ چکی ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت سے وہ لباس میں زردی کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن کے نکاح کے قصے میں آتی ہے حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ انہما ان دونوں کی روایت سے واقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے لباس پر کچھ زرد نشان تھا یہ کپڑوں میں زردی دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھی سے دریافت کیا کیا تُو نے نکاح کر لیا گویا یہ زردی زفران کی زردی تھی جو ان کو اپنی عورت یعنی اپنی بیوی سے لگ گئی انہوں نے خود اپنے جسم پر نہیں لگائی تھی لیکن اپنی بیوی سے کہیں ان کے لباس کے ایک زرد نشان لگ گیا تو اس پر آپ نے نکاح کے حوالے سے دریافت فرمایا انہوں نے اس بات میں فرمایا کہ میرا نکاح ہوا ہے آپ نے بلیمے کی تعقید فرمائی اس موقع پر کچھ تبصرہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے لباس کو دھونے کی تعقید نہیں کی تھی یہاں سے کچھ لوگوں کا حوالہ یہ ہے کہ وہ زرد رنگ یا وہ زافران جو لباس پر خود سے خود لگ جائے ارادتا نیتا دانستہ نہیں لگایا جائے اس میں آپ نے سختی کا معاملہ اختیار نہیں کیا یا وہ جو لباس پر لگے اس کے لئے آپ نے منع نہیں کیا جو جسم پر لگ جائے یا لگایا جائے اس کے لئے آپ نے سختی سے خوکم دیا حالان کہ ایک اور واقعہ آئے اور ان پر زردی کا نشان تھا ان کی بھی لباس پر زردی کا نشان تھا نبی صلی اس کو نہ پسند کیا اور جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ اس زردی کو چھوڑ دے اور اس کو دھو دے جب وہ کھڑے ہوئے تو تو گویا مختلف اگر روایات اور حوالہ جات دیکھے جائیں تو امام مالک کی رائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 قنسبی اور زافرانی کپڑا گھروں میں پہننے کی اجازت کراہت کے ساتھ تو دی ہے لیکن مجلسوں اور محفلوں میں پہننے سے روکا ہے مجلسوں اور محفلوں میں پہننے سے روکا ہے اسی طرح آگے ایک اور حدیث مفصل بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ احرام والا شخص وہ کپڑا پہنے جو ورس یا زافران میں رنگا ہو یا جس پر ورس یا زافران لگی ہو تو احرام والے شخص ہیں اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ ممانیت خاص طور پر زافران اور ورس کے رنگے اور کپڑے کی محرم یعنی احرام والے شخص کے لئے اور عام شخص کے لئے نہیں ہے لیکن امام شاپئی احرام اور غیر احرام دونوں کے لئے پابندی لگاتے ہیں دو احادیث ضعیف کا حدیث اس حوالے سے شاید آپ کی نظر سے گزریں تو ان کا حوالہ میں آپ کو پہنچا دوں ابن جعفر سے حاکم نے روایت کیا ہے ابن جعفر سے حاکم نے روایت کیا ہے کہ ابن جعفر کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے جسم مبارک پر دو کپڑے تھے جو زافران میں رنگے ہوئے تھے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور تبرانی میں حضرت عمی صلی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث حضرت عمی صلی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر اور اپنا تہبن یعنی اپنا آزار زافران سے رنگا یا رنگ بایا اس حدیث کی سند میں بھی رابی مجہول ہے اور غریب ہے تو کوئی ایسی حدیث آپ کی سنت یا آپ کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں کہ آپ نے خود زافرانی رنگ میں رنگے وے کپڑے پہنے ہو یا استعمال کیے ہو یہ دو احادیث موجود ہیں جس کو بسا وقت حوالہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ دونوں احادیث ان کی سنت دروس نہیں ہے سرخ کپڑے کے حوالے سے مفصل بخاری میں حضرت برار رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث علیہ وسلم کی خسن آپ کے قد مبارک کا تذکرہ اور پھر یہاں پر آپ کی سرخ لباس پہننے کا تذکرہ اسی طرح سرخ لباس کے حوالے سے ابو دعود میں حلال بن عامر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے بھی حدیث آتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ میں اونٹ پر خطبہ پڑھتے وے دیکھا منہ کے میدان میں میں نے آپ کو اونٹ پر سوار خطبہ پڑھتے وے دیکھا اور آپ کے جسم مبارک پر ایک سرخ چادر تھی اس حدیث کی سند حسن ہے سرخ لباس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ صرف بتا دوں کہ یہ دو موقع پر جو حوالہ موجود ہے کہ آپ کے جس پر مبارک پر سرخ جوڑا یا آپ نے ایک سرخ چادر زیبتن کر رکھی تھی اس کا معاملہ کیا ہے ان دونوں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ نے جو سرخ کپڑا استعمال کیا وہ مکمل سرخ نہیں تھا یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں وہ مکمل طور پر سرخ نہیں تھا پورے کا پورا لباس سرخ نہیں تھا اس میں سرخ رنگ کے نقش یا خاکے وغیرہ موجود تھے جسے ایک پرنٹ ہوتا دوسرے رنگوں کے اوپر سرخ مشابہ لگنے لگتا ہے تو ان دونوں موقعوں پر جو دو حوالجات موجود ہیں حدیث کے راویان نے حضرت بران نے اور حضرت حیلال بن آمی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئن سرخ لباسوں میں ملبوس دیکھا یا سرخ چادر کوڑے پر دیکھا تو روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ سرخ چادر یا سرخ کپڑے مکمل سرخ نہیں تھے اس میں صرف سرخ رنگ کا خاکہ یا نقش موجود تھے اور اس کی وجہ سے این ممکن ہے کہ دور سے دیکھے جانے کے ظاہر اگر آپ دیکھیں کہ خدبہ حجت الودا کے موقع پر راوی این ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ تابعین اور تبا تابعین میں سے ایک گروہ کی رائی یہ ہے کہ سرخ کپڑا پہنا جائز ہے کچھ صحابہ اکرام جن میں حضرت علی حضرت علہ حضرت بدلہ بن جاپر اور حضرت بیرا اوپر والی حدیث کے حوالے سے کچھ تابعین اور کچھ تابعین کے گروہ میں سے پہلا کال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور وہ حوالہ اس حدیث کا کوٹ کرتے دوسرا کال یہ کہ مطلقا منع ہے اور منع کرنے والے کن حدیث اور واقعات کو حوالہ بناتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ سلم جب کسی کے جسم پر کسی مرد کو قسم بی کپڑا یعنی سرخ رنگ سے رنگ ہوا کپڑا قسم بی کپڑا پہنے وے دیکھتے تو آپ اس کو کھینچتے یعنی اس کو کھینچتے جیسے سادر اگر کسی نے پہنی ہوتی تو اس کو کھینچتے اور آپ فرماتے کہ اس کو عورتوں کے واسطے چھوڑ دو اس کو عورتوں کے واسطے چھوڑ دو وہ یعنی عورتوں کو سرخ رنگ کی ممانیت نہیں ہے لیکن مردوں کو اگر آپ نے لال رنگ کا کپڑا پہنا دیکھا تو آپ صلی اللہ عظم کو کھینچتے اور کہتے کہ تم اتار دو اس طرح ابن عبیر شیبہ نے حضرت چاہتا ہے پسند کرتا ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کی روایت سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا اسے دو سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا کہ وہ کپڑا جو گھاڑا ڈاک سخ کے رکھا سکالٹ ریڈ بہت گھاڑے سرخ رنگ کا وہ مکروہ ہے لیکن جس کی سرخی خفیف ہے ہلکی ہے اس میں کراہت موجود نہیں ہے جو گھاڑا سرخ رنگ کا برائیٹ ریڈ سکالٹ ریڈ ہے وہ تو مکروہ ہے لیکن جس کی سرخی ذرا ہلکی ہے ہفیف ہے تھوڑی ہے تو اس کی کراہت نہیں یہ رائے مجاہد اطوان اور تعوز کی ہے چوتھا کال یہ ہے کہ سرخ لباس اگر زینت اور شہرت کے لیے پہنا جا رہا ہے تو ابن عباس کی رائے ہیں پھر یہ متلکن مکروہ ہے اگر زینت شہرت ریا دکھا وے کے لیے پہنا جا رہا تو ابن عباس کی رائے پھر یہ مطلکن مکروہ ہے پانچمہ کال وہ کپڑا جو بنے جانے سے پہلے رنگا گیا ہو وہ منع ہے اور جو بنے جانے کے بعد رنگا جائے وہ منع نہیں ہے اور یہ جو حدیث اس رائے کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ نے جو چادر پہن رکھی تھی وہ یمنی چادر تھی اور وہ سرخ تھی یعنی اس کے پر نقش و نگار جو تھے وہ سرخ تھے جو بنے سے پہلے رنگا جائے وہ جائز ہے اور جو بنے کے بعد رنگا جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا ہی بتایا نا میں نے پہلے آپ کو اپسیٹ بتا دیا کپڑا جو بنے سے پہلے رنگا گیا ہو وہ جائز ہے اور جو بنے کے بعد رنگا گیا ہو وہ منع ہے اس کو کریکٹ کر لیجئے میں نے پہلے آپ کو آپ بتایا رسول اللہ صلی اللہ نے جو چادر پہنی تھی وہ یمنی چادر تھی اور یمنی چادر کا سوت اس کو بنانے سے پہلے رنگا جاتا ہے چھٹا کول چھٹا کول کہ جو کپڑا قسم کے ساتھ رنگا جائے صرف وہ ہی منع ہے باقی کپڑے جائز ہیں اور ساتھ کول یہ ہے کہ وہ کپڑا جو پورے کا پورا سرخ ہو وہ منع ہے لیکن وہ کپڑا جس میں سرخ کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی ہوں سفید سیاہ تو وہ منع نہیں ہے یعنی جیسے یمن کے کپڑے کے اوپر سرخ خطوط وغیرہ تھے اور باقی رنگ کوئی اور تھا تو وہ جائز والے سے ایک اور عمل نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کا کہ جب آپ کوئی نیا لباس پہنتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے شکر کی دعا ابو دعود میں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ دعا ہے کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے تو آپ اس کا نام لیتے تھے یعنی کرتہ پہنتے تھے امامہ پہنتے تھے پاجامہ پہنتے تھے جو بھی کپڑا پہنتے تھے آپ اس کا نام لیتے تھے اور پھر کیا کہتے تھے الہی تجھے کو سب حمد ہے یعنی سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو ہی نے مجھے تجھ ہی نے مجھے یہ کپڑا پہنایا میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں کہ یہ خیریت سے میرے بدن پر رہے کوئی آفت اور خیر کیا ہے کہ یہ خیریت سے میرے بدن پر رہے کوئی آفت نہ پہنچے اور جس نے اس کو پہنایا اور بنایا میں اس کی بندگی کروں اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس کی بدی سے اور بدی اس چیز کی جس سے واسطے یہ بنایا گیا یعنی یہ کہ میں اس کو پہن کر گناہ نہ کروں بہت خوبصورت سی دعا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ ان کی روایت ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے وہ کہے سب شکر اللہ کے واسطے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے سطر کو ڈھامپوں گا اپنی زندگی میں زینت کروں گا پھر اپنے پرانے کپڑے کو خیرات کر دے تو وہ اللہ کی نگوانی میں زندگی اور زندگی کے بعد وہ اللہ کی نگوانی میں ہوتا ہے یعنی کپڑا پہنے شکر کرے اور یہ کہے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے کپڑا دیا کہ میں اسے سطر ڈھامپوں اور میں اسے اپنی زینت کروں اور پھر جو پرانا سالہ نے ان کو بہت مال دیا تھا اور تحدیث نعمت کے طور پر وہ اچھا اور امدہ لباس بہنتے تھے اور نئے سے نیا لباس بہنتے تھے بلکہ یہاں تک ان کا طریقہ آتا ہے کہ ہر روز نیا لباس بہنتے تھے یہ معنی نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن جب وہ نیا لباس بہنتے تھے تو ہر روز جب وہ نیا لباس بہنتے تھے وہ پرانا لباس صدقہ خیرات کر دیتے تھے اسی طرح مصطد احمد عطر امزی میں حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے وہ کہیں اللہ کا شکر جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور روزی دی اللہ کا شکر جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور روزی دی مجھے بغیر ہیلے اور قوت کے یعنی جب وہ یہ کہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی اگلے گناہ بھی بخش دیتا ہے لباس پہنتے وقت جو یہ شخص اللہ کی نعمت کا اطرح اس کی حمد سنا کے ساتھ اپنے قولی شکر کے اظہار کے ساتھ اللہ اس کے اگلے گناہ بھی بخش دیتا ہے تو نئے لباس کے ملنے پر حدیث اور سنت کا طریقہ اور تاقید زبان سے شکر دل میں شکر اور شکر کا تیسرا پہلو کیا ہوتا ہے عملی شکر کیونکہ شکر کون کون سے ہیں قولی روحانی طور پر اور فیلی زبان سے شکر دل میں شکر اور عمل سے شکر عمل سے شکر کیا ہے ایک شکر تو آپ نے یہاں دیکھا عمل میں شکر کا طریقہ لباس ملنے پر نیا لباس ملنے پر عملی شکر کا طریقہ سب سے پہلے کہ اس لباس کو اللہ کے بتائی وی حدود اور قیود کے مطابق بنایا اور پہنا اور اڑا جائے اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی ناراضگی سے بچ کے بنایا جائے اپنی برادری اپنی سہیلی اپنے ازواج اپنی بیوی بچوں اپنے گھر والوں کی مرزی کے مطابق نہیں اللہ جس نے وہ ساری نعمتیں دیتی اس کی مرضی کا ہو اس کی پسند کا ہو اس کی رضا کے مطابق ہو اس کے احکامات اور قیود کے مطابق ہو دوسرا مقصد عملی شکر کا طریقہ کہ وہ لباس جہاں جہاں جس حد میں اللہ نے جیسا پہننے کی اجازت اور حکم دیا اس کے مطابق پہنا جائے اور پھر عملی شکر کا طریقہ کہ جس لباس کو اللہ نے جس اللہ نے وہ لباس دیا ہے اس اللہ کے دوسرے بے لباس بندوں کو لباس پہنانے کی فکر خبرگیری کا طریقہ اختیار کیا جائے کس حرص میں حدیث کے اس وعدے کے حرص میں کہ آپ صلی اللہ حسن میں فرمائے جو شخص ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباس میں سے لباس عطاب فرمائیں گے اور عملی شگر کا دوسرا طریقہ لباس میں سادگی رکھنا کس حرص سے کہ جو مالی استعداد کے باوجود سادہ لباس بہنتا ہے اللہ سبحانہ وطعالہ قیامت کے دن اس کو جنت کے رشم کے لباس میں سے لباس عطاب فرمائیں گے ہاں جب سرخ لباس کی بات ہو رہی تھی تو ایک اور حدیث میں سرخ زین پوش کے حوالے سے بات بھی آتی ہے زین پوش کس کو کہتے زین کہتے وہ گھوڑے یا اونٹ زین پوش اور سرخ زین پوش آپ صلی اللہ نے اس کو منع فرمایا کیونکہ اس میں اس را پیر یا ہے تکبر ہے اور دکھاوے کا تصور ہے باب نمبر سات باب سپتی جوتوں اور اس کے علاوہ جوتوں کا بیان جوتہ پیغمبروں کا لباس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سپتی جوتہ پہننا ثابت ہے سپتی جوتہ کس کو کہتے ہیں سپتی جوتہ وہ جو جانور کی خال سے بنایا جاتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ یعنی دباغت کی جاتی ہے اس کے بال بغیرہ مونڈے جاتے ہیں اس کو رنگا جاتا ہے اور اس سارے کے سارے مرحلے کی وجہ سے وہ نرم بھی ہو جاتا ہے اس دور میں سپتی جوتہ پہننا بنیادی طور پر جو وسط والے لوگ جو ایک نومے کے لئے مال دار لوگ تھے ان کا طریقہ تھا لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایے سے ہمیں ایک طویل حدیث پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کو سپتی جوتہ پہنتے دیکھا تو گویا میں نے بھی پہنا بہت لمبی حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 1992 حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ عنہ اپنے دونوں جوتوں میں نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں یہ وضاحت ہم پیچھے نماز میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے دوران جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے صحابہ اکرام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جوتے پہنا کرو یعنی بغیر جوتے کے ننگے پاؤں پھرنا پسندیدہ نہیں جوتہ پہن مستحب ہے جوتے پہنا کرو اس واسطے کہ ہمیشہ آدمی سوار رہتا ہے جب تک وہ جوتہ پہنتا ہے اور دوسرا جوتہ پہنتا دونوں کی آپ میں مشابہت ہے اصل میں حدیث کے اندر اور سنت کے طریقوں کے اندر پیروکاروں کے لئے اپنی بہت سے بھلائی کے نوسخیں آپ دیکھیں کہ جوتے کے بغیر چلنا پاؤں کو عذیت دے گا تکلیف دے گا کہیں زخم لگے گا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوست رکھتے تھے کہ دائیں طرف سے شروع کریں اپنے آپ کو پاک کرنے میں وضو میں کنگی میں اور جوتہ پہنتے وقت اور اسی طرح باب نمبر آٹھ پہلے بائیں جوتہ اتارے حدیث نمبر نائنٹین نائنٹی فور حضرت ابو حریر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ جب کوئی جوتہ پہنے تو چاہیے کہ اول دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو چاہیے کہ اول بائیں پاؤں سے اتارے اور چاہیے دونوں میں سے دائیں پاؤں میں جوتہ اول پہنا جائے اور پیچھے اتارا جائے یہ دو مختلف طریقوں سے آپ نے بتایا جوتہ پہن 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 اتار پہن 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 دائیں کو پہن 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 اتار کتنی ڈیٹیل ہے حدیث میں ہمارے دین کتنا جامع کتنا مکمل کتنی چھوٹی چیزوں کو کتنی وضاحت سے اور کتنے مختلف طریقوں سے بتایا گیا یہ جو کہا گیا کہ دائیں پہن پہلے جوتے میں ڈالا جائے اور بائیں پہلے اتار جائے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے کرتے تھے اور ہر فضل والا کام دائیں جانب سے کرتے تو اسی طرح شوز کا پہن اور اتار بھی اور اگر جوتی پہلے دائیں جوتہ پہنا جائے گا اور بائیں اتار جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلا فائدہ وہ جوتے کا پہن اور جوتے کا اتار جو عمر محال ہے جو سوتے جاگتے اٹھتے ویٹھتے وقت ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اگر یہ جوتہ خاص ایک فارم میں اتار اور پہنا گیا تو یہ جوتے کا اتار نہ پہن عبادت بن جائے گا نیکی نیکی کے عمال میں لکھا جائے سنت کی اتباع کے عجر کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر سنت کا اتباع کرنے والے کی لئے ایک اور وعدہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قرآن پڑھنے والوں ہیں حدیث پڑھنے والوں ہیں اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں ان کو کہہ دو اللہ سے محبت کا دعویٰ صلی اللہ کی حدود تک عامل رہنے کی توفیق کتاب فرما باب نمبر نو ایک جوتے میں نہ چلے حدیث نمبر 1993 باقی بہت تھاگے کرتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کتنا مکمل کی ہے اور حدیث کی تالیمان میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی انسٹرکشن وہاں پہ خوشی غمی جنازہ میت تجہیز تکفین سے لے کے شادی بیان خطنہ ایک ایک چیز اور یہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ایک جوتے میں نہ چلو یعنی اگر ایک جوتہ ٹوٹ گیا ہے ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو دونوں کو اکٹھا پہنے ایک تو یہ کہا کہ ایک جوتے نہ پہنو دوسرے کو بھی پہن لو یہ کس لئے کہا گیا ظاہر ہے جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی خیرخواہی کے لیے ایک جوتہ پہنیں گے اور ایک جوتہ اتار کے چلیں گے تو کیا ہوگا مثلا اوکار تسمہ ٹوٹ گیا جوتہ ٹوٹ گیا اور دوسرا مل نہیں رہا تو ایک پاؤں میں پہن کے دوسرے کے بغیر چلتے ہیں تو ظاہر ہے جس پاؤں میں جوتہ نہیں ہے اس میں کوئی ضرر اس میں کوئی زخم اس میں کوئی ٹھوکر اس میں کوئی چیز قیل وغیرہ کے چپ جانے کا امکان اور دوسری بات چال بھی سیدھی نہیں ہوگی آپ دیکھیں کہ ایک جوتے میں ہلکی سی ہیل والی بھی ہے چال کے اندر کیا ہوگا توازن نہیں ہوگا اور ایک بے وقوفی اور ہماکت سی لگے گی نا حاصل میں شریعت نہیں چاہتی کہ مسلمان کی شخصیت کا وقار کہیں خراب ہو بے وقوف سا احمق سا گوار سا جاہل سا بددو سا نہ لگے کسی سی سی ٹویشن میں اس کے وقار اس کی شخصیت کے اٹھان کو قائم رکھنے کے لیے اس کو کسی سٹیج پر امپریشن نہ خراب ہو اور ایسے بھی اس کی چال جو ہے نا آپ دیکھیں گے بس سوقت اگر ہلکی سی ہیل والی جوتی ہے اور دوسری بلکل اگر جوتہ نہیں پینا تو چال کے اندر جو ان بلائنس ہونے کا امکان ہے اس سے گرنے کا بھی امکان ہے اس سے نقصان پہنچنے کا بھی امکان ہے اور اگر کافی دیر چلا جائے تو وہ بیگ سپائنز جو جائنس وغیرہ کیلئے وہ بھی نقصان دے حدیث میں مسلم میں ہے کہ جب کسی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو نہ روایے سے بھی ہے کہ نہ چلے کوئی ایک جوتے میں اور نہ ایک موزے میں اسی طرح پھر مفصل بخاری میں ایک حدیث پیچھے ہم نے دیکھا ریشم اور سونے سے منع کیا کیا تھا تو مفصل بخاری میں ایک حدیث آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ شاہد آپ کی قسم کا معاملہ کے ریشم کے تھے اور آپ نے ان کو تقسیم کیا تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک ریشم قبہ پہنی تھی جس میں سونے کا تقمہ کہ ان دونوں چیزوں کی حرمت سے پہلے آپ نے یہ قرطہ جو ریشم کا تھا اور جس میں سونے کا تقمہ لگا تھا آپ نے حرمت کے احقامات کے آنے سے پہلے پہنا اور وہ قرطہ جو آپ نے کسی اپنے ساتھی کو توفتن حدیعتن دیا اس میں کیا حکمت تھی کہ وہ اس کو بیچیں گے اور اس نفع پائیں گے یا اپنی عورتوں کو پہنا دیں گے انگوٹھی پہننے سونے کی انگوٹھی پہننے کا بیان حضرت بران رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے ہمیں ساتھ چیزوں سے منع کیا اور ساتھ چیزیں کرنے کا حکم دیا ساتھ چیزوں سے منع کیا کون 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 سی چیزیں سونے کی انگوٹھی سے سونے کے حلقے سے ریشمی کپڑا استبرک دیبا زین پوش قصی اور چاندی کے برتنوں سے اچھا جی اور ساتھ چیزوں کا حکم دیا کون سی ساتھ چیزیں بیمار کی خبر لینا جنازے کے ساتھ جانا چھینکنے والے کا جواب دینا کوئی شک چھینکے تو اس کا جواب دینا یرحم اللہ مرحم کرے تجھ پر سلام کا جواب دینا دعوت کرنے والے کی زیافت کو قبول کرنا قسم کھانے والے کی قسم کو سچا کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا تو کوئی جو ساتھ چیزیں منع کی گئی ان میں سے ایک کیا ہے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اسی سمیتی جلتی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی آتی کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرما آیا اتنے واضح الفاظ صحیح حدیث کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آگے مباحث تو اس پر بات ہوتی ہے لیکن یہ جو آج منگنی کا تصور ہے رشتے کی اقرار انکار ایک قولی سا مرخلہ ہے پھر اس پہ کوئی رسومات اس پہ کوئی کسٹم اس کے کوئی کٹھا بٹھانا لڑکی کے ہاتھ سے لڑکے کو انگیجمنٹ رنگز پہنانا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اول رنگ پہنانا ہی سونے کی اپنے ہونے والے داماد کو حدیث واضح طور پر اس کی نفی کرتی نظر آتی ہونے والے داماد کو منگنی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ جو آج ہمارے مارش میں اور فیام میں بہت زیادہ دستور ہے واضح طور پر اس کی نفی موجود اور وہ جو قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے اکسر شیہن جدلہ کہ انسان جھگڑا لو بڑھائے آت بس وقت موجود ہے کہ مردوں کی لیے چونکہ سونے کی انگوٹی حدیث میں حرام ہے تو حدیث پڑھنے والے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر گولڈ کی انگوٹی حرام ہے تو پھر کیا وائٹ گولڈ کی یا پلاتنم کی جائز ہے مباحثہ تو بہر خیف کیا ہی جا سکتا ہے لیکن ہر ذی اکل اور ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ سونے کو آپ نے چاندی کی انگوٹی کی اجازت دی لہے کی انگوٹی کی اجازت دی لیکن آپ نے سونے کی انگوٹی کی ممانیت کی حکمت کیا ہے تکبر ریاہ دکھاوا اسراف نمود و نمائش اور پھر مردوں کو زینت کے اظہار میں اور خواتین جیسے معمولات کے اندر الہجنے سے بچانے کے لیے مردوں کو سونے کی انگوٹی پہنے سے منا کیا گیا کہ کہ وہ زینت کے چکروں میں سجنے بننے سورنے دکھاوا ریاہ نمود و نمائش اور اپنے مال کے اظہار اپنے سونے کی انگوٹیوں کے چکر میں کرنے کے چکر سے میں الج کے نہ رہ جائیں تو پلاتنم وائٹ گولڈ وہ تو سونے سے بھی مہنگا ہے ہاں واضح طور پر اگر اس کی نفی موجود نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کا جوانس اور ہیلا اور بہانہ نکالتے ضرور نظر آتے لیکن ہیلے سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو حلال کرنے والوں کے لئے صحابہ سبت کے واقعے میں بہت بڑا نمونہ موجود ہے پھر یاد رکھئے جس ماملے میں سوال کیا جاتا ہے اچھا گولڈ کی نہیں پہن سکتے پلاچنم کی تو پہن سکتے وائٹ گولڈ کی بھی پہن سکتے یہ کیا ہے سوال کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ کسی معاملے میں شبہ ہے اور شبہ والے معاملے کے لئے حدیث نے کیا کہ جو شخص کسی مشتبہ چیز سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا لہٰذا وائٹ گولڈ پلاٹنم گولڈ ان تمام چیزوں سے پرہز گولڈ اور سونا تو کٹیگورکلی حدیث میں موجود ہے لیکن وائٹ گولڈ اور پلاٹنم جو سونے سے زیادہ مہنگ نظر آتا ہے اس سے بیش تنام بہرحال پسندیدہ ضرور ہی ہوگا حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے بیٹی کا منگنی کا موقع ہو یہاں بیٹے کی منگنی کا موقع ہو تو کچھ لوگ آپ کے گھر میں اور برادری میں نہ مانے تو یہ احادیث یاد کر لیجی ان کو سنانے کے لیے حضرت ابو حریرہ ان کی روایس صحیح حدیث اور پھر آپ کا واقعہ ایک مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس آکے بیٹھا اس کے ہاتھ میں سونے کی انڈوبتی تھی راوی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے اس کے ہاتھ پر چھڑی ماری اور آپ نے فرمایا اسے پھینک دو اسے پھینک دو اور وہ حدیث سمپیچے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سونا اور رشم میری امت کے مردوں کے میں اس حال میں فوت ہو گیا کہ وہ سونا پہنتا ہو تو اس پر جنت کا سونا حرام کر دیا جائے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خاص طور پر سونے کی انگوٹی کی ممانیت ہے اور ویسے سونے کی ممانیت نہیں حالانکہ واضح طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ مردوں کیلئے سونے کا پہننا ہی حرام ہے چاہے وہ قلیل ہے چاہے وہ قصیر ہے وہ لاکھوں کی قیمت کی وہ سونے کی گھڑیاں جن کے پانٹ زندر سے سونے کے ہوتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے سونے کی انگوٹی کی ممانیت ہے حالانکہ دوسری حدیث بھی شکل بھی عمد کے مردوں کے لئے سونا حرام ہے کچھ واقعات آتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک سونے کی انگوٹی بنوائی اور اس میں نگینہ بھی لگوایا اور پھر آپ صلی اللہ سونے سونے کی انگوٹی کا اپنی ہتھیلی کی طرف کر لیا سونے کی انگوٹی بنوائی اس میں نگینہ لگا تھا آپ نے وہ سونے کی انگوٹی پہنی اور اس کا نگوینہ ہتھیلی کی طرف کر لیا صلی اللہ ایک رام نے جب وہ سونے کی انگوٹی دیکھی تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو سونے کی انگوٹیاں بنوائی اور انہوں بھی سونے کی انگوٹیاں پہن لی آپ صلی اللہ اللہ وہ خودا گیا تھا صحابہ اکرام نے بھی بنائی آپ نے اس کو پھینکا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں سونے کی انگوٹی نہیں پہنوں گا اور پھر اب ابنے عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر صدیق نے انگوشتری پہنی پھر حضرت عمر فاروق نے پھر حضرت عثمان قبہ کے پاس سے کھو آ تھا تو اس میں پھر یہ انگوشتری گم گئی اسی تار رسول اللہ صلی اللہ سے لوہے کی انگوٹی پہننا بھی ثابت ہے کچھ ہوائیات میں آتا ابو دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ 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 جو یہ انگوٹی پہنتے تھے وہ بنیادی طور پر لوہے کی تھی اور اس پر چاندی کا پانی چڑھا تھا وہ انگوٹی لوہے کی تھی اور اس پر چاندی کا پانی چڑھا تھا ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انگوٹی کے امین تھے یعنی اس کا خیال رکھتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ اکثر میرے ہاتھ میں ہوتی تھی اور لوہے کی انگوٹی تھی اور اس پر جاندی کا پانی چڑھا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا وہ نام جو ہے وہ ایک مہر کی شکل میں نقش بھی کیا خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کی ذات اقدس کی لئے اپنی جان کو ہبا کرتی ہبا کیے جانے والی عورتوں کے لئے نکاح کی اجازت اب ہم سور حضاب میں پڑھیں گے کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے ہبا کرتی تھی اس کے ساتھ نے کہا کہ اجازت رسول اللہ کو دی گئی تھی بغیر حق مہر کے نکاح کی آفر اس خاتون نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہے تو نے کہ میرے پس کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے گھر میں دیکھو تو مارے گھر میں کوئی سامانت ہوگا پھر گھر میں سے ہو کے آئے نہیں میرے خرمے تو کچھ بھی نہیں آج اچھے بھلے کھاتے پیتے ہو جاتے ہیں لڑکے سیٹل ہو جاتے ہیں اور ماں پاپ کہتے ہیں نہیں ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے ابھی اپنی قدموں پر کھڑا نہیں ہوا ان کے پس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ اللہ لوہی کی انگوٹی کا بنانا جائز ہے انگوٹی میں نقش بنانا نقش بنانے کی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جو انگوٹی تھی وہ لوہے کی تھی یا چاندی کی تھی یا لوہے والی تھی اور اس پر چاندی کا پانی چڑھا تھا اور اس میں نقش تھا اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ 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 تھی آپ نے دکھابے کے لئے اور زینت کے اظہار کے لئے نہیں اس کو با مقصد بنایا گیا تھا کہ یہ ایک مہر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی بہت سے عجمیوں کو غیر عربیوں کو جب آپ نے دعوتی خط ارسال فرمائے تھی تو آپ کی انگوٹی پر انگوشتری پر وہ جو محمد صلی اللہ علیہ 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 تھی اس سے اس کو مہر لگائی جاتی تھی اور اس چیز سے آپ نے منع بھی فرمایا باب نمبر نو آتا کہ نہ کوئی کھو دے مثل نقش انگوٹی کا نبی صلی اللہ علیہ 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 حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 اور فرمایا کہ کوئی شخص نہ کھو دے اس کے نقش پر یہ تو مردوں کے لئے انگوٹی اور زیورات کا حکم خواتین کے لئے انگوٹی جائز ہے خواتین کے لئے انگوٹی پہننی جائز ہے کیونکہ وہ طویل واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عید کی نماز کا خطبہ آپ نے اشارت فرمایا خواتین ہٹ کے بیٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ خواتین دیکھا کہ وہ اپنی انگوٹیاں اتار اتار کے اس چادر میں ڈال رہی تھی گویا عورتوں کے لئے انگوٹیاں پہننا جائز ہے اسی لئے عورتوں کے لئے ہار پہننے کی بھی اجازت ہے صحاب ہار پہننے کی اجازت ہے بالیاں پہننے کی اجازت ہے عورتوں کے لئے سونا سونے کے سارے زیورات چاہے وہ انگوٹیاں ہیں ہار ہیں کڑا ہے چوڑیاں ہیں ہر قسم کے زیورات پہننے کی اجازت ہے یہ بھی وہی واقعہ ہے کہ حضرت ابن عباز کی روایہ سے جب آپ خدبہ دے کر گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ عورتیں اپنی چوڑیاں اتا رہی تھی اور اپنے ہار اتا رہی تھی گوئے کہ یہ سب چیزیں عورتوں کے لئے جائز ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے زیوروں میں پالے جانے والیاں لہٰذا عورتوں کے لئے سجنے بننے سنگھار بناؤ کے سارے معاملات اور زینت سے آراستہ ہونے کے لئے سونے چاندی کے بالیاں ہار زیورات کسی شکل میں پہننے جائز ہے بلکہ ہار آریتا مستعار ادھار لینے کا تصور بھی موجود ہے کس نے کس سے ادھار لیا تھا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت عیشہ بنت بکر سے ایک ہار ادھار اور مستعار لیا تھا سفر میں گئی تھی نماز کا وقت آگیا تھا اور کیا تھا پانی نہیں مل رہا تھا اور پھر تیمم کی آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر اپنا سر رکھ کے سو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے کچوکے دے رہے تھے اور میرے پہلو میں مجھے کچوکے دے رہے تھے کہ دیکھ تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کافلے کو روک لیا اور لوگوں کی نماز جو ہے اس میں ان کو وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تیمم کی آیات نازل لیں گے اور صحابہ اکرام نے کیا فرمایا کہ اے آلی صدیق یہ تمہارا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے احسانات میں سے ایک احسان ہے تو گویا ہار مستعار بھی لیا جا سکتا اسی طرح عورتوں کیلئے قرط کا پہننا قوف روح تو قرط کہتے وہ زیور کو جو کان میں پہنا جاتا ہے یہ سونے کا ہو چاندی کا ہو موتیوں کا ہو اس کا حوالہ موجود ہے مختلف باقیات میں اور عورتوں کے بچیوں کے کان میں سراخ کرنا اور چھید نا یہ بھی جائز ہے کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت سے تبرانی میں آتا ہے کہ سات چیزیں سات چیزیں لڑکی میں سنت ہیں لڑکیوں کے لئے بچیوں کے لئے جو سات چیزیں سنت ہیں اس میں سے ایک ان کے کان میں سراخ کرنا ان کے کان چھیدنا تو گویا کان چھیدنا اور چھیدے وے کانوں میں بالیاں وغیرہ ڈالنا یہ شرعی طور پر جائز ہے لڑکوں کے لئے خوشبو والے ہار پہننا منع نہیں ہے جیسے پھولوں کا ہار ہوتا ہے یا خوشبو والے ہار یا جیسے دولہ کو کبھی پہنا دیا جاتا ہے تو یہ ممانعت نہیں ہے لڑکوں کو بچوں کو یہ پہننے کی اجازت ہے وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے تو نبی صلی اللہ علیہ مدینہ میں بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علی نے تین بار فرمایا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بچے کو بلاؤ بچے کو بلاؤ راوی کہتے ہیں کہ آگے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے گلے میں ان کے ہار تھا اور خوشبو کا ہار تھا ایک خوشبو دار کسی چیز کا وہ ہار تھا اور راب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ اپنی بازو کھولے جیسے بچے کے لئے منتظر ہوتے گلے لگانے کے لئے آپ کھڑے تھے اور حسن ادھر سے اپنی بازو کھولے آ رہے تھے رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا ان کو بوس لیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ الہی میں ان کو محبوب رکھتا ہوں یہ مجھے محبوب ہیں تو بھی ان کو محبت کر تو گویا بچوں کے لئے بھی لڑکوں کے لئے بھی خوشبودار کسی چیز کا ہار وغیرہ پہننا جائز ہے اس کے علاوہ اگلے باب میں بھی اور ویسے بھی رسول اللہ کی متفرق حدیث میں آپ نے مردوں ان مردوں کو جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں باب المتشبہون بن نسائی والمتشبہات وبررجال کہ وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر لانت کے الفاظ ہیں آپ کے بتائیں کہ لانت کے الفاظ کون سے گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا طریقہ ہے تو مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا یا عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ ان کے لباس کے حوالے سے ہو سکتا ہے یعنی اگر مردوں کے لئے سونا اور ریشم پہنیں گے تو وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں یا رنگ والی خوشبو لگانا عورتوں سے مشابہت ہوگی یا عورتوں کی طرح بولنا چلنا ان کی جیسی حرکتیں حرکات سکنات کرنا یا اپنا حلیہ وغیرہ ویسے بنانا تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور اسی طرح خواتین اسلام کا مردوں کی طرح لباس پہننا بول چال کرنا ان کے طریقے زندگی کے شعبے بنانا ان کے ابن عباس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ آپ نے لانت کی مشابہت کرنے والے مردوں کو ساتھ عورتوں کے اور فرمایا کہ ان کو اپنی گھروں سے نکال دو کیونہ آپ کو بتائے کہ ایک گندی مچھلی سارے سالاب کو گندہ کرتی ہے سارے طالعب کو گندہ کرتی تو ان گندی مچھلیوں کو اپنے گھر سے نکال دینے کا حکم دیا اور پھر آپ اس حوارے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا فلاں عورت کو نکال دو اور حضرت عمر فاروق نے فلاں مردوں کو بھی نکال دیا نبی صلی اللہ صلی اللہ روایت آتی ہے کہ آپ نے ایک حبشی غلام تھا انجشہ انجشہ ایک حبشی غلام تھا وہ عورتوں کو کیا کرتا تھا وہ راگ لگا 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 کے عورتوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا تو آپ نے کہا اس کو اپنے گھروں سے نکال دوں اسی طرح محنس وہ محنس کے حوالے سے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ان کے پاس تھے اور گھر میں ایک محنس ایک زنانہ مرد جو ہے وہ پھرتا تھا تو اس نے عبداللہ عمی سلمہ کے بھائی سے کہا کہ اگر کل تم ہارے لئے طائف کی فتح ہو تو میں تجھے غیلان کی بیٹی کا بتاؤں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ 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 بھائی کو اس محنس نے کیسے کیسے آپ نے سنا کہ اس کو کیسے بیان کر رہا تھا کہ اگر کل فتح ہوئی تو میں تجھے خبر دیتا کہ غیلان چار بل ہوتے ہیں اور جب وہ جار ہی ہوتی تو پیچھے بھی اس کے جسم کے اوپر بہت سے کبھی نہیں بہت موٹی تازی ہے اور آپ کو بتائیں کہ عربوں کے اندر جو موٹی تازی اور فربہ اور تین تھی ان کو پسند کیا جاتا تو اس خاتون کے جسم اس کے فگر کی کی خیفیت جو ہے وہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھر میں اندر نہ آنے دیا کرو اس کو اپنے گھر میں اندر نہ آنے دیا کرو اس میں سختی سے ہلیہ اور ہرگت کو بھی منع کی اور پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کوخواتین کے جسم اور ہلیہ کے بارے میں بیان کرتے ان کو بھی اپنے گھروں میں آنے سے روکنے کی جو حکم جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد موچوں کو تراشنے کے حوالے سے ایک باب ہے موچوں کے کاٹنے کا بیان اور یہ حدیث جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے یہ پانچ چیزیں فطرت ہے یعنی پیدائشی طور پر فطری طور پر اس کو پانچ چیزیں کرنی ہے وہ کیا ہے خط کرنا زیرناف کے بال مونڈ نہ حدیث کے الفاظ پرسائز لی لیکھ لی جئے خط کرنا زیرناف کے بال مونڈ نہ بغلوں کے بال اکھ کھاڑ نہ ناخن کاٹ چھوڑنا موچھیں کتروانا یہ پانچ چیزیں آپ نے فرمایا یہ فطرت گویا یہ فطری عمل ہے فطرت کا تقاضہ ہے اور ان میں سے کسی ایک عمل کو چھوڑنا غیر فطری عمل فطری تقاضوں کے برخلاف طریقہ ہوگا اور یہ ناپسندیدہ ہے اور مکروح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ دس چیزیں پتائشی سنتیں ہیں یہاں پر جو پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا دس چیزیں فطرت ہیں اور جو حضرت عائشہ نے دس چیزیں فطرت بتائیں اس میں خطنے کے سوا کیا زیادہ کیا گیا دھاڑی کا بڑھانا مسواق کرنا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا یہ ساری چیزیں جو کہاں کی جاتی ہیں وضو میں کی جاتی ہیں اور استنجا کرنا اور استنجا کرنا ابن عواظ قرآن کی آیت ہے تو ابن عباس عزی اللہ تعالی ان اس آیت کی تفسیر لکھتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کی چیزوں کے ساتھ آزمایا تھا پانچ ان کے سر میں اور پانچ باقی بدن میں اور یہ وہ ہی ہیں جو بدن میں انگلیوں کو دھونا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا ناک میں پانی ڈالنا تو یہ وہ ہی ہیں اسی طرح حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث ہے چار چیزیں پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں شرم کرنا خوش بو لگانا نسواق کرنا اور نکاح کرنا شرم کرنا حدیث میں آتا ہر دین کا بنیادی وص ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وص حیاء ہے اور نکاح سنتی لہذا یہ چار چیزیں سنت سے ہیں چیزیں یہاں پر پانچ چیزیں جن کو فطرت اور فطری عمل کہا گیا اس میں سے اول چیز خط نہ کرنا خط نہ کے حوالے سے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں بہت وضاحت سے کہ خط نہ کرنا مسلمانوں کے لیے سنت حدیث کے حوالے سے موقع ہے بہترین پسندیدہ مستحب دن ساتوہ دن ہے اور اگر ساتوہ دن نہ ہو سکے تو چودوہ اکیسوہ بالغ ہونے کے بعد خط واجب ہے اکثر کی نظر میں بلوگ کے بعد واجب ہے لیکن اگر بلوگ سے پہلے کر دکا گیا تو مسلمان اور مستحب ہے خط مردوں کے لیے تو واجب بلوگ کے بعد لیکن عرب کے دور میں عورتوں کے خط نے کا تصور بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک قاتون تھی مکہ میں جو عورتوں کا بھی خط نہ کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خط کے لیے اس قاتون کو اتنی تاقید کی کہ جب تو عورت کا خط نہ کر تو ہلکا کر یعنی بالکل ہلکا سا خال کا اتار نا اور یہاں تک یہ الفاظ ہے جیسے خوشبو کا سنگھانا تو بہرحال یہ تصور موجود ہے اور کچھ کے نزدی کی ہے کہ یہ مشرقی علاقے کی عورتوں کے لیے تو خط کرنا خط مخصوص ہے اور جو مغربی علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے تصور موجود نہیں ہے بہر کیف یہ خط نی کا تصور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں دوسری بات زیر ناف کے بال مونڈ نا زیر ناف سے مراد ناف سے لے کر شرم گا کے ارد کے باقی بالوں کی صفائی کا حکم یہ کیا ہے ان کو مونڈنے کا حکم دیا جا رہے مردوں کے لیے تو مونڈنا یعنی لوہے یا اس طرح بغیرہ سے حساب کرنے کی تاقید موجود ہے حدیث کے حوالے سے مختلف آراب ہر کیف موجود ہیں کچھ کی رائے میں عورتوں کے لیے مونڈنے کی بجائے اکھاڑنا پسند دیتا ہے لیکن یہ درد اور جسم کی ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے حواتین کے لیے بھی اکثریت میں زیر ناف کے بالوں کو مونڈنے کا تصور ہی حدیث سے واضح ہے متفارق واقعات بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ سلم نے سفر کے حوالے سے صحابہ اکرام کو گھر پلٹنے کے حوالے سے ایک تعقید میں فرمایا کہ جب تم سفر سے اپنے گھر پلٹو تو راتوں کو اپنے گھر میں بغیر خبر کے داخل نہ ہو گھر والوں کو جب تک خبر نہ ہو تو رات کو اپنے گھر میں داخل نہ ہو تا کہ عورتیں اپنے بال سمار لیں اور اس طرح کر لیں تاکہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ اپنے بال سمار لیں ایسا نہ ہو کہ ان کا شہور سفر سفر بعد بہت دیر کے بعد آئے اور ان کے بال بکھرے میں اور پراغ گھندا اور برے خال میں ہوں عورتیں اپنے بال سمیٹ اور سمار لیں اور اس طرح کر لیں تو لہٰذا زیر ناف کے بالوں کی صفائی اور اس کے لئے بھی بالوں کو زیر ناف کے بال مونٹنا بغلوں کے بال اکھاڑنا اگر آپ دیکھیں تو ان سارے معاملات میں جو جو طریقہ بطریق اولا حدیث کے حوالے سے زیادہ مستخب ہے اس کی تاقید کر دیگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اپنایا نہیں جا سکتا یا کوئی اور طریقہ ناجائز ہے یہ طریقہ پسندیدہ ہے اور اس کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اپشن بتائی گئی ہے کہ یہ مستخب اور زیادہ بہتر ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس فطری عمل کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال بغل کے بال اکھاڑنا ناخن کا کاٹنا ہمارا دین پاکی اور طہارت کا دین ہے اور نفاست کو اور صفائی کو پرسند کرتا ہے اور بہت ہی میڈیکل اور سائنٹیفکلی صحت اور حفظان صحت کے اصول ہیں ناخن کو کاٹنا آپ دیکھیں کہ جب ناخن بڑھا لیے جاتے تو اس میں جسم کے کتنے حصوں کی میل کچیل کا شامل ہونا ہم بہت چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں مٹی گرد غبار گند مختلف چیزوں کو اٹھانے ہینڈل کرنے کی وجہ سے ناخن کے اندر ہاتھ کو لگے تو پھر بھی وہ دھونے سے نکل جاتا ہے لیکن اگر ناخن لمبے ہوں تو ناخن کے اندر اس سارے گند اور غلازت کا چپ کا رہ جانا اور لگا رہ جانا اس کا امکان ہے اسی طرح جسم کے مختلف حصوں کو کھو جانا اس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصے کی رتوبتیں اور گند اور میل اور سب کا ان ناخن میں جمع رہ جانا اور پھر طریقہ حدیث کے ذریعے وضع کیا گیا صحیح مسلم میں حدیث کے ذریعے آپ نے کاٹنے کی ترتیب بتائیے ترتیب کے حوالے سے پہلے یاد رکھئے گا کہ جب ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن تراشر جائیں گے تو پاؤں سے پہلے ہاتھوں کے ناخن کاٹے جائیں پہلے ہاتھوں کے ناخن کاٹے جائیں گے اور ہاتھوں میں سے پہلے دائیں اور پھر بھائیں کے کیونکہ آپ نے ہر کام کے لئے دائیں سے آغاز کیا دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے لئے مسلم میں جو حدیث کا طریقہ بتایا گیا ہے مستحب کیا ہوگا کہ ناخن کے تراشنے کا آغاز دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کیا جائے ناخن کے تراشنے کا آغاز دائیں ہاتھ سے کیا شہادت کی انگلی سے اس لئے یہ شہادت کی انگلی جو نماز میں اٹھائی جاتی ہے یہ جسم کا وہ عزو ہے جو دین کی شہادت کی لئے استعمال ہوتا ہے یہ آلہ شہادت ہے اور اس انگلی کا باقی انگلیوں اور ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ معزز ہونا اس سیون آخن کے تراشنے کا آغاز کیا جا رہے کوئی آپ سے پوچھے گا نا کی رائٹ ہینڈ کی انڈکس فنگر سے کی آپ کو لاجک پتاؤنے چاہیے کہ رائٹ ہینڈ کیوں ہے اور انڈکس فنگر کیوں ہے یہ آلہ شہادت ہے انگلی رائٹ ہینڈ کی انڈکس فنگر شہادت کی انگلی اس کے بعد درمیانی انگلی پھر ونصر اور پھر خنصر یہ رنگ فنگر اور چھوٹی انگلی شہادت کی انگلی درمیانی انگلی ونصر اور پھر اس کے بعد انگوٹھا پھر اس کے بعد بائین ہاتھ اور بائین ہاتھ کا آغاز ونصر خنصر درمیانی انگلی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اگر آپ آرڈر دیکھیں تو شہادت کی انگلی سے یہاں سے یوں اور پھر یہاں سے یوں ٹھیک ہے یعنی جب آپ بائیں ہاتھ کی کٹنگ شروع کریں گے تو چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کر کے اور پھر تھم کی تک آنا ہے اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کٹنے کے بعد پھر پاؤں پاؤں میں پہلے دائیں پاؤں اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں اور دائیں پاؤں میں چھوٹی انگلی سے right foot کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے right foot کے تھم اور پھر left foot کے تھم سے شروع کر کے left foot کی little finger چھوٹی انگلی تک تو گویا پاؤں میں تو ترتیب پوری کی پوری دائیں سے بائیں ہیں لیکن ہاتھوں کی ترتیب جو ہے وہ سنت سے الگ ثابت ہے یہ ناخن کے تراشنیاں کب اور کس دن اور اس کی حد کتنی کچھ روایات میں یہ ہے کہ مستحب اس کا جمعیرات کے دن جمعے کے استقبال کے لیے جمعیرات کو کاٹنا مستخب ہے لیکن اکثر روایات میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے سنت کی حوالے سے جن کی تاقید فرمائی ہے ان کا کرنا جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ثابت ہے اور ہمیں مصنط احمد میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جمعے کے دن زوال سے پہلے اس کام کا کرنا مستخب ہے جمعے کے دن زوال سے پہلے کرنا مستخب ہے لیکن اگر جمعے سے پہلے ایک جمعے سے دوسرے جمعے سے پہلے بھی اس چیز کی ضرورت یا خواہش ہو تو اس کو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اس کی حد کیا ہے ناخنوں کا کاٹنا مویشوں کا تراشمہ زیرناف کے باغل اور بغل کے بانوں کا اکھارنا اس کی حد چالیس دن کی تہدید ہے تہدید اور حد چالیس دن ہے کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ جس نے چالیس دن تک یہ عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو گویا جمعے سے جمعے لیکن اگر ضرورت ہو حاجت پڑے تو اس کو اس سے پہلے بھی اپنایا جا سکتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کچھ سوالات کہ جب کوئی اپنی موچیں اور ناخن کاٹے تو ان بالوں اور ناخن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے احمد بن حنبل کی تاقید کہ ان کو دبا دیا جائے جادو ٹاویز اور ٹونے وغیرہ کے اثرات کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کاہن اور جادو کا جو ہیں وہ بال اور ناخن وغیرہ لے کر ہی اپنا عمل اور وہ سب پوچھ کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کی رائے کہ ان کو دبا دیا جائے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دباتے تھے اور ان کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دبانے کے ساتھ حکم دیا اور کہا نہ کھیلیں ان کے ساتھ جادو کر کہ میں کہتا ہوں کہ نہ کھیلیں ان کے ساتھ جادو کر موچھوں کو تراشنے کے حوالے سے بھی ہمیں حدیث کے حوالے سے اور سنت کا طریقہ یہ کہ پہلے دائیں سے اور پھر بائیں سے تراشی جائیں حدیث نمبر نائنٹین نائنٹی سیون باب اس کا آگے ہیں باب نمبر یارہ بڑھانے کے داڑی کو بڑھانے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مخالفت کرو مشرکوں کے داڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کارٹو مخالفت کرو مشرکوں کی کہ اپنی داڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کارٹو موچھوں کو تراشنے کا حکم ہے اور داڑی کو لمبا چھوڑنے کا حکم ہے عوض باللہ یا نکونا من الرحلین آمین سم آمین